بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین بڑی ہی عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کے وقلہ کے ساتھ آج انہونی ہوئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے تحریک انصاف کے وقلہ کی آج اسلام آباد میں کیوں دوڑے لگی ہوئی ہیں اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے سابق چیف جسٹس ساکب نصار ان کے حوالے سے بھی ایک تشویشنا خبر آئی ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اسلام آباد کی ایک سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کے حوالے سے ایک ناخشگوار واقع کی خبر پھیر رہی ہوئی ہے اس خبر کی کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ ویڈیو سامات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے اسلام آباد کے اندر ایک بیکری یا ایک ریسٹورنٹ کے اندر ایک ناخشگوار واقع کی اس وقت جو خبر ہے وہ گردش کر رہی ہے اور خبر یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج جنہوں نے پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کو لے کے کچھ مذہبی حلقوں نے کافی ان کے خلاف جو ہے ایک مہم جوئی کی اور اب وہ ایک بغیر سیکیورٹی کے یعنی اپنے گارڈز کو مبینہ طور پر باہر کھڑے ہو کے کر کے وہ جب اس بیکری یا ریسٹورنٹ کے اندر گئے تو وہاں پہ کوئی شخص تھا اس نے کوئی بدتمیزی کی غلط قسم کے سوالات کیے اور ایک جو فیصلہ حالی کے اندر ایک مذہبی حوالے سے فیصلہ آیا ہے اور جس پر بہت سارے آپ کو علم ہے کہ جو شخصیات ہیں مذہبی وہ تنقید کر رہی ہیں تو اس شخص نے بھی کوئی اس طرح نارے بازی یا نازیبہ جملے کہیں اب اگرچہ بہت سارے مارکیٹ کے اندر اس وقت تک یہ افوائیں ہیں کہ اس کی جو فیملی ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے اور یہ کوئی زیادہ آثینٹک سورس نہیں ہے لیکن یہ بہرحال عام ذریعے نے بتایا ہے کہ وہاں جو وہ ویڈیو بنائی گئے تھی اس ویڈیو کو موقع پر ڈلیٹ کروا دیا گیا تھا تو اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ اگلا پورا ہفتہ یہ جو سب سے بڑے جج ہیں وہ کریں گے چیمبر ورک تو اس کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ پریشانی کی ایک بڑی وجہ ہے اور ان کو یہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے چونکہ ریٹائرمنٹ بھی ان کی قریب ہے تو پھر اس کے بعد جو عوامی رد عمل ہوگا کچھ فیصلوں پر خاص طور پر یہ جو مذہبی فیصلہ ہے باقی تو چلیں پولیٹیکلی یا جو عدالت کئی دفعہ ججز پر ریزرویشنز ہوتی ہیں لیکن وہ اس سطح پر نہیں ہوتی کہ خدا نہ خاصتا کوئی جان پر خطرہ ہو وہ ایک پولیٹیکل ڈیفرنسز وہ ہوتے رہتے ہیں جج غلط بھی فیصلہ کرتے ہیں جانب درانہ فیصلے بھی کرتے ہیں تو یہ خبر چونکہ اس وقت تک اس کی تصدیق جاری ہے اور تقریباً کافی حد تک اس کو اتھینٹک قرار دیا جا رہا ہے تو اس لیے یہ ایک تو بڑی خبر ہے اچھا دوسری طرف جو جنرل ریٹائر فیض حمید کو گرفتار کیا گیا ہے یہ معاملہ سادہ نہیں ہے اور ٹاپ سٹی کا معاملہ آگے زہرے رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری مارکیٹ کے اندر جو طبقہ ملامتیا کے صافی ہیں ان کو جو خبریں فیڈ کی گئی ہیں اس کے مضابعہ کمران خان کا انہوں نے سادہ دیا نو مئی آلہ کہ اس کے اندر کوئی جاندار قسم کا وہ بیانیہ نظر نہیں آتا یعنی ان کو روکا گیا لیکن وہ باز نہیں آئے لیکن یہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے یہ بھی بڑا سنگین ہے اب ایک ہوسنگ سوٹائیٹی کے اندر گھس کے وہاں جو اونر ہے اس کو یرغمال بنانا پھر ڈکیٹی کا اس کا الزام ہے چار سو طولہ اس کا جو سونے ہے وہ اٹھایا گیا بہت سارے لوگ سمجھ دے ہیں کہ بھئی یہ اتنا سونہ کیا اس نے گھر رکھا ہوا ہے تو لازمی بات ہے ایک بزنس مین ہے سیکیورٹی ہے تو وہ گھر میں رکھ سکتا ہے کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر چیز آپ نے بینک میں رکھنی ہے پھر وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے تو یہ چیز جسٹیفائیڈ ہے کہ اس کے گھر میں اتنا کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک یہ افواہ پھیلی افواہ یہ تھی کہ جو ساکب نصار ہیں ان کے خلاف بھی ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اگرچہ جو ساکب نصار ہیں وہ بینون ملک موجود ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ دو ہفتے کے اندر پاکستان واپس آئیں گے اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کو جو میسج ہیں وہ تو فیض عمید صاحب سمیت پانچ چھ شخصیات کے گوڑ مارننگ کے آتے تھے لیکن کوئی اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے اور کوئی ان کی انویسٹیگیشن یا ایسا نہیں غورا لیکن اب جو عام ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ہی ساکب نصار پاکستان آئیں گے تو ان کو بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ایک طرف تو اشارہ کیا ہے جو آپ کو علم ہے عامر مطین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی بتایا لیکن چونکہ یہ ٹاپ سٹی کا واقعہ اور اس طرح کے واقعات لوگوں کو اٹھانا لاپتہ کرنا یہ اس وقت کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے ان کی اشیرباد کے بغیر یا ان کی حلہ شری کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے اس کو شاید اپنی ایکسٹینشن کے پڑی ہوئی ہے لیکن سب کچھ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے اب اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے رابطہ ہے یعنی گوڈ مارننگ تک تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے تو اس وجہ سے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ ساقب نصار بھی آن بورڈ ہو سکتے ہیں اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اب یہ بات تارک متین تارک متین بول رہا ہوں وہ بھی بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں آمر متین صاحب جو ہے ان کا یہ دعویہ ہے کہ ساقب نصار گرفتار نہیں مگر شامل تفتیش ضرور ہیں مصوف اپنے چیمبر میں جو پرائیویٹ ادارت لگاتے تھے وہاں ان کا رویہ چیف جسٹس کی وجہ پنجاب پولس کے تھانے دار والا ہوتا تھا وہاں کس طرح ٹاپ سی ڈی کے مالک کو پریشر میں ڈالا گیا اور زلیل کیا گیا کس کے کہنے پر یہ تفصیش جاری ہے ساقب نصار کے پرائیویٹ چیمبر میں خاص کیس لگتے تھے سمدھیوں سے وابستہ دوائیوں کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی سب سے مہنگی پراپٹی کانسٹیٹوشن ون ایوینو جس میں خاجہ آصف عمران خان اور تمام اشرافیہ کے نام ہیں کہ حق میں فیصلہ دیا مگر تفصیلی فیصلہ نہ لکھا وہ ویلڈنگ بن چکی مگر فیصلہ نہ آیا ابھی لندن میں ہیں دیکھتے ہیں کب واپس آئیں گے اپنے وقت میں طاقت اور غرور کے نشے میں لوگوں کی بے عزتی کر کے یہ خوش ہوتے تھے دیکھنا یہ ہے کہ لندن سے واپس آ کر جواب دیں گے تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو شامل تفتیش تو بہرحال اس معاملے کے اندر کیا جائے گا اور یہ جو ٹاپ سٹی کا مالک ہے ان کو انہوں نے چیمبر میں پریشرائز کیا تھا تو اس وجہ سے ان کی گرفتاری بھی لہذا ہو سکتی ہے اچھا دوسرا جو ہے وہ اب عمران خان کے خلاف جو مختلف قیصد ہیں نو مئی کے جو قیصد سے ان کی آج اڈیالا جیل کے اندر سامات ہونی تھی لیکن ایک درخواست دی گئی جو سپرڈینٹ جیل ہیں اڈیالا جیل کے ان کے درف سے کہ چونکہ آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی عام سامات ہو رہی ہے سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے برائے مربانی آپ اس کیس کو آج ملتوی کر دیں تو یہ درخواست ان کے درف آئی ہے تو اس کا ایک واضح مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بھئی عدالت ہے سیکیورٹی آل ریڈی یعنی دی ہوئی ہے آپ نے اس کے اندر کوئی نیا معاملہ تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ آج یہ کیس شاید لمبا چلے اب یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو اس میں ضرور سزا سنائی جائے گی چونکہ اگلے جو کیسز ہیں ان میں دم خم نہیں ہے اور آلٹی میٹلی جو ہے وہ عمران خان کو ان کے خلاف کچھ اور ایویڈینسز یا جیسے بھی آپ جالے یا اصلی کر کے تو ان کو بھی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ لے جایا جائے گا فوجی عدالت کے اندر نو مئی کے کیسز کے اندر لیکن اس سے پہلے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اندر سزا سنائی جا سکتی ہے چونکہ اس کیس کے اندر جس طرح قاضی فائض عیسیٰ نے جانبداری دکھائی ہے اور اوپر سے سینہ زوری یہ ہے کہ کل ان کے خلاف درخواست گئی اور وہ درخواست وصول نہیں کی سپریم گوڑا پاکستان نے یعنی اتنی یعنی ایسے ایک جیسے اپنی ذاتی ہی کوئی گھر کا معاملہ ہو یا عدالت ہو بھئی کوئی بھی آئے گا سائل تو اس کی عدالت آپ درخواست ہو لیں گے اس کے بعد آپ اعتراضات کریں گے وہ اعتراضات دور کریں گے یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے تو آج عمران خان کے جو وقلہ ہیں نئی میں عدر پنجوتھا ہیں ایک تو بتایا انتظار پنجوتھا صاحب نے رات کو کہ بھئی رات کو آٹھ نو بجے ان کو میسج آیا اور میسج یہ تھا کہ صبح جو ہے وہ آپ نے عدالت کے اندر حاضر ہونا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ آج رات کو بذریہ فون اصلاح دیگی کہ صبح آٹھ بجے ایٹی سی راولپنڈی کی عدالت جیل میں بشرا بی بی کے نو مئی کے راولپنڈی کے بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے لیے سمات ہوگی جیل کے بیر پہنچے تو بتایا گیا سمات جیل نہیں بلکہ عدالت کے اندر ہوگی عدد تو شخانہ القادر جیسے مقدمات میں نمزدگی کے بعد پردہ نشین بشرا بی بی کو نو مئی واقعات میں ایک سال کے بعد نمزد کیا جانا اور گرستار کیا جانا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ غیر اخلاقی بھی ہے اچھا اب یہاں پہ ایک تو یہ ان کو دوڑے لگوائی گی وقلاہ کو اچھا دوسرا جو کام ہے وہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ جو ہے وہ اڈیالا جیل پہنچے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے رہے ہیں وقلاہ ٹیم وہ کہتے ہیں ہم اندر کھڑے ہیں نعیم پنجوتہ کہتے ہیں کسی کو اندر جانے نہیں دیا سلمان صفدر عثمان گل زہیر عباس انتظار پنجوتہ مشال یوسف زی فسع اللہ برکی سردار قدیر سرمت بھیک اور بیک اور میرے سمیت دیگر وقلاہ اور صحافی سب باہر کھڑے ہیں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے اندر سزا سنانی مقصود ہو عمران خان کو اور اس لیے یہ سارے ارینجمنٹ جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ پروٹوکول کے ساتھ جو نیب کے پراسیکیوٹرز ہیں وہ سارے کہیں لے جایا گیا ان کو اور پروٹوکول کے ساتھ لے جایا گیا اس لیے کہتے ہیں کہ جیل ٹرائل جو ہے اوپن عدالت ہوتی وہاں نائنصافی ہوتی رپورٹنگ ہوتی پتہ چلتا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے جیل کے اندر یہ جو ٹرائل کا سلسلہ ہے اس کے اندر یہ کام جو ہے وہ بڑے کیے جا رہے ہیں اب ان حالات کے اندر جو ہے جو ڈپٹی سوپرڈینٹ اڈیالا جیل محمد اکرم ہیں وہ لا پتہ ہیں وہ بتایا گیا گرفتار نہیں لا پتہ ہے ان کی اہلیہ نے راولپنڈی جو بینچ ہے لاہور آئی کوٹ کا اس میں یہ درخواست دائر کی ہے کہ میرا شور لا پتہ ہے اس کے گرفتاری ڈالی جائے لیکن ایک دوسرے ڈپٹی سوپرڈینٹ جیل ہیں اڈیالا جیل کے جو سابق ہیں زفر اقبال غوری چار روز بعد وہ گھر پہنچ گئے ہیں ان کی جو لا پتہ ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ باقیوں کو اٹھا لیا گیا ہے وہ کہتے ہیں اس سے متعلق مجھے علم نہیں ہے لیکن بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں ایک طرف اڈیالا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں عمرار خان کے حوالے سے چونکہ کچھ ایسے انٹرویوز آئے بیرون ملک کچھ اخبارات کے اندر مجلوں کے اندر آپ کو علم ہے جنہوں نے بڑی ٹینشن کریئٹ کی اداروں کے لیے حکومت کے لیے کہ یہ سارا کچھ آخر کیسے ہوتا ہے ہم نے بندے بھی رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور سارا کچھ ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سارے نوٹس کیسے پہنچ رہے ہیں ہم تو قاغذ پینسل ہر چیز چیک بھی کر رہے ہیں تو یہ ساری جو ڈیویلومنٹس ہیں اس کے اندر آج عمران خان کے بخلا کو رکا گیا ہے اور ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور دوسرے طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہنچی ہے عمران خان کی ٹیم لیکن وہاں پہ چونکہ آمر فاروق ہیں ان کو کہا بھی گیا ہے کہ ایک سو نوے ملیئر پاؤنڈ کے حوالے سے یہ آپ جلدی ہماری سمات رکھیں لیکن وہ زہر ہے وہ آپ کو علم ہے پورے ٹائم کیلکولیٹ کر کے جب اگلے کیس میں صدا ہوگی تو اس وقت وہ درخواست لگا دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے جی اب چونکہ ٹائم بارڈ ہو گیا تو لہذا آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے یہ پوری گیم بارال ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آمر فاروق ہیں یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے قاضی فائدی ساتھ سکندر سلطان راجہ اور آمر فاروق کو ایک ہی پارٹی سمجھ کر ان سے عدم اعتماد کیا ہے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں اب عمران خان کو کسی بھی وقت آج یا چند دنوں کے بعد لگتا یہ ہے کہ سزا سنائی جائے گی اور پھر نو مئی کے جو قیصد ہیں وہ ایک فائنل مارکہ جو ہے وہ آگے ہوگا پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد